اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سبی لوگ میرا نام فیضان تنویر ہے ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل کی اوپر آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ایک چھوٹی سی رینڈم سی ٹاک کرنے والے ہیں کہ کیسے مجھے موٹیویشن ملی اپنے نائنٹھ، ٹینٹھ اور فرسٹی اور سیکنڈ یر کے بورڈ اگزامز کے اندر کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے بچے اس طرح جن کے اندرنا موٹیویشن کی کمی ہے ان کو گائیڈنس تو دے رہے ہیں ہر کوئی ان کے ٹیچرز دے رہے ہیں ان کے پیرنس دے رہے ہیں ان کے کوئی بڑا بہن بھائی وہ دے رہے ہیں اور ہم بھی یوٹیوپر دے رہے ہیں لیکن وجہ یہ کہ وہ سٹارٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ ان کو ریزن نہیں مل رہی کہ ہم لوگ کیسے اپنے بورڈ اگزام میں اور کیوں اپنے بورڈ اگزام میں اچھے مارکس لے کر آئیں سو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کی فرمائش پر اپنی سٹوری لے کر آیا ہوں کہ میں کیسے اپنے موٹیویشن حاصل کرتا تھا اپنے بورڈ اگزام کے لیے اور اس موٹیویشن کو حاصل کر کے کیسے میں نے اپنے بورڈ اگزام میں اچھا سکور کیا آواز تھوڑی سی خراب ہوگی کیونکہ گلہ میرا کافی دنوں سے بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے آواز میلی نکل بھی نہیں لیکن میں نے تب بھی آپ لوگ کے لیے آج ویڈیو شوٹ کرنی ہے سو بس آپ لوگ نکل کرنے آرام سے پیچھے بیٹھ جانے اور سننے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں میری سٹوری سننے کے لیے تو آپ لوگ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو یہاں پر پوری ویڈیو دیکھے گا آپ کو اے سے لے کر زیادہ تک آپ کو آپ کی پوری لائف کے اندر بہت سی ایسی باتیں پتہ چلیں گی جو کہ آپ لوگ وش کر دیں گے کہ آپ کو پہلے سی پتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ چیزیں ایکسپیرینس سے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں سے میں تین سے چار سال بڑھا ہوں ٹھیک ہے اپروکسی میٹلی یا تین سے چار کلاسز بڑھا ہوں تو میں آپ لوگوں کو زیادہ بیٹھتے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایک ایسے پوائنٹ پر اس طرح موجود ہوں جہاں سے میں پورا نیچے کا view لے سکتا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ 9 10 1st year 2nd year کا تو میں آپ لوگوں کو اچھے تین سے گائیڈ کر سکتا ہوں سو آپ لوگ ویڈیو کو continue watch کیجئے گا یہ میں آپ لوگوں کو recommend کرتا ہوں سو اب بات start کرتے ہیں کیسے اور کیوں مجھے motivation ہے ٹھیک ہے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں پوری story میں صرف اپنے لئے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اپنے جو self میں جو میری time آیا تھا past آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سو کیا ہوا کہ جب میں 9th class میں تھا ٹھیک ہے 9th class میں starting میں میرا یہ تھا کہ میں starting سے پڑھتا تو تھا ٹھیک ہے پڑھتا میں ابھی بھی ہوں لیکن بات یہ تھی کہ وہ randomness تھی ٹھیک ہے یعنی کہ میں ایک continuous way کے اندر نہیں پڑھ پاتا تھا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ starting میں میں نے کہا چلو تھوڑا پڑھتے ہیں لیکن پتہ ہے نا جیسے آگے آگے جاتے جاؤ تو آپ کا جو moral ہوتا ہے وہ داؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا یعنی کہ marks میں اچھے آ رہے تھے لیکن اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے بچے کہتے ہیں مطلب میرے دوست بھی گئے یا تو لائک ہے اس لئے تو تیرے نمبر اچھے آتے ہیں ٹھیک ہے میں چیز سے disagree کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں یہ جانتا ہوں ٹھیک ہے کہ میرے سے بھی زیادہ لائک بچے میری کلاس میں موجود تھے ٹھیک ہے جس کو ہم intelligent بولتے ہیں نا میں اپنے آپ سے ہی کہتا ہوں کہ میں intelligent نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن میرا جو response time تھا وہ زیادہ quick تھا as compared to other students وہ بچے زیادہ زیادہ جلدی کر لیتے تھے لیکن وہ express نہیں کر پاتے تھے میں یاد تھوڑا لیٹ کرتا تھا ٹھیک ہے یہ تمہیں ابھی تک میری یہ ایک گندی عادت ہے یہ جیسی بھی ہے ٹھیک ہے کہ مجھ سے ایک چیز جلدی یاد نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کو سن کر تھوڑا سی حیرانی ضرور ہوگی لیکن یہ reality ہے کہ مجھ سے چیزیں جلدی یاد نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن میرا جو plus point تھا دوسرے بچوں کے سامنے جو مجھے ان سے تھوڑا سا اوپر لے کر گیا وہ یہ تھا کہ ان سے یاد جلدی ہو جاتا تھا مجھ سے یاد دیر سے ہوتا تھا لیکن میں اس کو quickly express کر پاتا تھا اپنے exam کے اندر یا اپنے چیزوں کے اندر ٹھیک ہے اب ان کی paper presentation اتنی اچھی نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن ان کا یاد کرنے کا جو level تھا وہ بہت زیادہ تھا کبھی کا بار جب میں ان کی بات سنتا تھا نا جب وہ کوئی چیز دو سیکنڈ میں پڑی ہے انہوں نے سنا دیئے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کو یاد جلدی سے ہو گئی ہے میں وہاں بیٹھا رہتا تھا مجھ سے یاد نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے جسے میرا moral تھوڑا تھا ڈاؤن جانا شروعا پھر ایک turning point ایسا آیا کہ جب میں اپنے سکول کے office میں کھڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اب جو جانتے ہیں وہ بھی یہ بات سنیں ٹھیک ہے ان کے لئے بھی motivation ہے کہ میں اپنے سکول کے office میں کھڑا ہوا اس ان دنوں 10th class کا جو 10th ہمارے سے senior تھی ٹھیک ہے ان کا result آ رہا تھا ان کے result جب آیا تو وہاں پر میرا دوست تھی تھا جس کی بڑی بہن ٹھیک ہے ان اس نے اس پورے school میں top کیا ٹھیک ہے اور میں اسی time office میں موجود تھا تو جب اس کا marks جب ان کے آئے نا تو جب اس کو office میں بلایا گیا تو اس time جو میں نے اس کے چہرے پر جو proud دیکھا جو خوشی دیکھی اور اس کے ساتھ جو ہماری mem تھی ٹھیک ہے جب mem نے ان کو اچھے طریقے سے ان کا welcome کیا ٹھیک ہے اور ان کو شاباش وغیرہ دی تو وہ چیزنا میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ میں نے بھی ایک time ایسا آئے کہ مجھے میرے بھی number call کیے جائیں اور میں بھی office میں اسی طریقے سے ہوں تو میرا اسی طریقے سے ایک اچھے طریقے سے میرا welcome کیا جائیں تو وہ ایک turning point تھا کہ جب میں نے کہا اچھا میرا مسئلہ کہاں آ رہا ہے میرا مسئلہ آ رہا ہے کہ میں جلدی چیزیں یاد نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے یہ میری ایک problem تھی میں نے اس problem کے ساتھ ایک اپنا plus point add کیا جو کہ تھا میری presentation ٹھیک ہے میری presentation 8 class میں بہت زیادہ گندی تھی اتنی گندی کہ میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن 9th کے starting میں ہمیں الحمدللہ ایک اچھے سار مل گئے تھے جن کی وجہ سے میں اپنے جو presentation تھے اس وہ تھوڑی سی میری چینج ہونا start ہو چکی تھی ٹھیک ہے تو 9th کے board exam میں تھوڑی دیر تھی ٹھیک ہے تو ہم لوگوں میں نے اپنی presentation پر work کرنا شروع کی ہے وہاں سے میرے negative point جو کہ میرا یہ تھا کہ مجھے چیزیں اچھے تھیں کہ سے یاد نہیں ہوتی تھی اور دوسرے میں نے کیا چیز یہ میرا negative point تھا اور میں نے اس کے ساتھ ایک plus point add کر دیا کہ میری presentation سب سے اچھی ہے سو اب باقی بچے جو کہ یاد اچھا کر پاتے ہیں لیکن وہ اچھے طریقے سے express نہیں کر پاتے تو ان کے جو number تھے وہ as compared to me mine تھوڑے سے نیچے جاتے تھے لیکن میں یاد دیر سے کرتا تھا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں میں یاد نہیں کرتا تھا میں یاد کرتا تھا لیکن تھوڑا سا دیر لگ جاتی تھی مجھے لیکن جتنا یاد کیا یہ ایسا ہی ہے جس طرح میں آپ لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کو 100% چیز میں سے 100% آپ لوگوں نے تیار کر لی ہے لیکن اس کی تیاری اچھی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس 100 میں سے آپ 70% اچھا تیار کر جاؤ تو وہ آپ کے لیے plus point ہوگا تو میں نے بھی اسی طریقے سے کیا میں پورا تو یاد نہیں کرتا تھا لیکن جتنا یاد کیا میں نے وہ بہت اچھا کیا اور اس کے ساتھ اپنا وہ plus point presentation والا ہر دن day by day improve کرتا گیا ٹھیک ہے جو ساری بات ہے میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے previous version یعنی کہ اپنے کل والے بندے سے زیادہ اچھا بندہ improvement لانی ہے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ لوگوں کا ایسے ہی نہیں کہتا ٹھیک ہے وہ چیز پہلے میں نے ساری implement کی اپنے چار سال پھر آپ لوگوں کو بتانے کے قابل ہوں سو یہ جو چیزیں add ہوئیں تو اس سے جب آپ کو نا تھوڑا سا آپ کو اسی challenge کو achieve کرتے ہو نا تو آپ کے اندر ایک self confidence آتا ہے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ چیز میں نے پوری کیا میں اگلی بھی چیز پوری کر سکتا ہوں کیونکہ میرے mind میں مجھے goal بہت زیادہ واضح تھا کہ یہ میرا goal ہے اور میں نے چلنا ہے سو اس طریقے سے کیا ہوا کہ میں اب جب میں کرنا شروع ہوا تو میرے test میں اچھے نمبر آنا شروع ہے تقریبا ہر test میں ہی میری پوری class میں سب سے زیادہ زیادہ مارکس ہوتے تھے اور teachers کے ساتھ جو میرا connection تھا وہ کافی زیادہ اچھا ہو چکا تھا اب یہاں پر وہ favorism والی میں بات بلکل بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے اگر آپ کسی دوسرے کو respect دو گے تو وہ بھی آپ کو return respect دے گا آپ اس کو favorism نہیں کہہ سکتے سو میں teachers کو respect دیتا تھا ٹھیک ہے اور teacher بھی بدلے میں مجھے respect نمبروں کی شکل میں نہیں دیتے تھے اپنی دعاوں کی شکل میں دیتے تھے ٹھیک ہے آج بھی جن teachers میں ملتا ہوں یقین مانیں گے آپ لوگ وہ بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں مجھ سے ٹھیک ہے ویسے ہی ملتے ہیں جیسے کہ میں ان سے پڑھ رہا ہوتا تھا سو یہ چیز تھی جس کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی motivation آئی و میں نے 9th class کو score کے اب تھوڑا سا short کرتے ہیں اب ہم 10th class کی طرف جاتے ہیں اب 10th class میں کیونکہ میرے 9 میں 9 470 marks ہے out of 495 تو یقین مانیں گے میں بہت discourage ہوا ٹھیک ہے کہ میں نے تیاری جتنی کی تھی ٹھیک ہے اس حساب سے میرے number نہیں ہے 495 out of 495 marks ہے کہ میں سے آپ کی میرے 470 number ٹھیک ہے 25 marks کام تھے سو اس time کی ہوا میں literally بہت زیادہ discourage ہوا باقی teachers آپ مجھے شاہباز دے رہے تھے کہ کہ میں اپنے اندر سے نہ کہ میں نے جتنی محنت کی نہ اتنا مجھے return نہیں ملا ٹھیک ہے لیکن اس چیز کو بالکل بھی نہیں مجھے full on 100% believe تھا اللہ تعالیٰ کی اوپا کہ جو میں نے محنت کی ہے وہ مجھے دوبارہ اس کا return لازمی سے ملنا ہے اور expand ہو کر ملے گا اس time میرا ایک مطلب ہم لوگ اس time 10th میں ہو چکا تھا کیونکہ 10th میں result آتا ہے اس time نا 7th class کا ایک بچہ ٹھیک ہے جو کہ میرے چھوٹے بھائی کا class پہلو تھا ٹھیک ہے ایک دن میں اسے مطلب ہم لوگ ایسی گھر کو جا رہے تھے تو وہ میرے ساتھ کھڑ آوا تو اس نے نا مجھے ایک بات کہی کہتے کہ نا فیضان بھائی اس نے سب سے پہلے مجھے congratulations کہ آپ کتنے اچھے نمبر ہیں میں نے کہا اچھا اچھے نمبر آئے ہیں میں نے کہا ہاں جی چلو اچھے نمبر آئے ہیں تو میرے دیر میں تھا کہ یار 470 نمبر ہیں ٹھیک ہے مجھے 25 نمبر اور بھی مل سکتے تھے تو اس نے نا ایک بات کہی اس نے کہا کہ فیضان بھائی آپ نے تو بہت اچھا بہت بہت بڑی چیز کی ہے کہ آپ نے آپ کے بورڈ اگزیم میں آپ نے صرف 25 مارکس کم تھے ٹوپ کرنے کے لیے تو یہ چیز نا میرے دماغ میں ایسے گھنٹی بجا کے چلی گئی کہ پورے بورڈ اگزیم کے اندر جتنے لاکھوں کروڑوں بچے ہیں میرے صرف 25 مارکس کم ہے ٹھیک ہے دیکھا جائے پہلے تو مجھے لگا تھا میں نے بہت زیادہ نمبر کم کروڑا لیے ٹھیک ہے لیکن جب میں نے اس بچے نے مجھے بات بتائیے نا کہ صرف 25 نمبر کم ہے تو ایک دم سے نا ایک اندر سے سپارک پیدا ہوا کیا صرف 25 نمبر کم ہے میں نے کہا یہ 25 نمبر ہے یہ میں اپنے آنے والے 10th کلاس میں تو اچیف کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے قریب قریب تو جا سکتا ہوں تو وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا ٹھیک ہے اور وہ بچہ ابھی بھی میرا دوست ہے ہے ٹھیک ہے ابھی بھی مجھ سے ملتا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بچہ تو نام میں ابھی ظاہری بات نہیں لے سکتا سو جب اس نے مجھے یہ چیز بتائی نا یہ فیلنگ کرائی جس کو میں ڈیس ہارڈ جس کو میں اپنے نیگیٹیو میرے مائنڈ میں تھوڑ چل رہے تھے وہ اچانک سے پوزیٹیویٹی میں کنورٹ ہو جگئے کہ یار چلو 25 نمبر جی تو کم ہے آگے میند کروں گا تو اور جا دو جاؤں گا سو پھر 10 کلاس کی میری جنڈی سٹارٹ ہوئی 10 کلاس میں اب کیونکہ ہر چیز اب مجھے 9 کلاس کا ایکسپیرینس ہو چکا تھا کہ اچھا ایسے ایسے کام کرنا ہے پھر جیسے 10 کلاس کے اندر پہنچا تو 10 کلاس میں میں نے اپنے جو پریویس جو مجھے لیسنز ملے تھے اپنے گلتیوں کے میں نے ان کو امپروف کرنا شروع کیا اب یہ بات بھی بہت سے کم بچوں کو پتا ہے کہ اس ٹائم جو میں آپ کو پریزنٹیشن دکھاتا ہو تو یہ جو میری چینل پر موجود ہے میری 9 کلاس کی پریزنٹیشن میں میں نے تقریبا 90% چینج لایا اس کو امپروف نہیں کیا میں نے اپنی جو 9 کلاس کی پریزنٹیشن تھی اس کو میں نے کمپلیٹلی 90% چینج کر دیا اور بلکل ایک نئی پریزنٹیشن لے کر آیا وہ پریزنٹیشن جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جو میری چینل پر موجود ہے ابھی دیکھیں اس ویڈیو میں کتنے راز جو ہے وہ ہمارے درمیان سے کھول رہے ہیں وہ پردے ہٹ رہے ہیں میں نے اپنی پریزنٹیشن کو بلکل چینج کر دیا اگر آپ لوگ ریکوست کریں گے تو یہ کمنٹ کریں گے تو میں آپ کو ضرور اپنے وہ چیزیں بتاؤں گا کہ میں نے کس کو کس میں کنورٹ کیا تو میں نے اپنی 10 کی پریزنٹیشن میں بہت زیادہ فوکس کیا بہت زیادہ امپروفمنٹ میں نے اپنے کی رائٹنگ میں میں نے جوائننگ ہنڈرائٹنگ بھی کی میں نے جوائننگ ہنڈرائٹنگ بھی کی جو آپ کی سٹریٹ ہنڈرائٹنگ ہے وہ بھی کی ان دونوں کو کافی لمبے ٹائم تک کرنے کے بعد میں نے ایک پوائنٹ پر میننے دیسائیڈ کیا کہ اب میں نے اپنی سٹریٹ ہنڈرائٹنگ کو لے کر چلنا ہے پھر میں نے اپنی سٹریٹ ہنڈرائٹنگ پر فوکس کرنا شروع کیا اور یہ ایک ایسا سلوپ تھا کہ جس میں improvement آتی چلی گئی جب وہ اپنی peak point پر پہنچی نا کہ جب میں نے decide کر لیا کہ اچھا جی اب میرے board exams ہیں اب میں نے جتنی improvement کرنی تھی وہ کر لی اب جس point پر میں ہوں اب میں نے اسے straight چلنا ہے اب میں نے اس میں improvement تھوڑی لانی ہے لیکن میں نے اب اس کو نیچے نہیں جانے دینا ایک straight line میں اسی کو ہی continue کرنا ہے until board exams so یہ چیز میں نے جو چیزیں کی اس سے یقین ماں نے بہت زیادہ life lessons ملے اور بہت زیادہ جگہ پر یہ چیزیں مجھے help کی 10th class کے اندر so دوبارہ سے وہی 9th class کی جو دماغ میں چل رہا تھا کہ میں نے اتنے number لے کر آنے کہ میرا ایک بہت ہی اچھے طریقے سے میرا office میں welcome کیا جائے سب teachers کے سامنے دوسرا یہ کہ میرے صرف 25 marks کم تھے ٹھیک ہے تو میں ان کا اچھے طریقے سے improve کر سکتا ہوں اور تیسرے number پر میری motivation یہ تھی کہ جب میں اپنے school میں باقی بچوں سے تھوڑا سا ہٹ کے زیادہ number لے کر آنا شروع ہوا teachers کی جو دعائیں تھی وہ ساتھ ملنا شروع ہی تو اپنے اندر سے ہی motivation آنا شروع ہو گیا اپنے اندر سے ہی اتنا مزا آنا شروع ہو گیا اس چیز کو کرتے ہوئے کیونکہ جب آپ کو اچھے number لانے کی یا اچھا score کرنے کی عادت ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کا کبھی بھی دل نہیں کرتا کہ آپ کی کم number ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے بھی میں صرف یہی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے اپنے اپنے numbers کو improve کرتے جانے آپ جتنا improve کرو گے جتنا پرانے version سے نئے version میں جاؤ گے آپ کے اندر جو confidence آئے گا self confidence آئے گا self appreciation آئے گی وہ آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں جانے دے گی وہ ہمیشہ آپ کو تنگ کرے گی کہ آپ آگے سے آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤں سو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ مجھے 9th اور 10th class کے اندر help کی اور آپ لوگوں کو بتانا اسی لئے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی motivation آ سکے اور پتہ چل سکے کہ میرے جو میری جو 9th اور 10th class کے اندر journey کیا تھی ابھی میں zoom کر رہا ہوں کہ 9th اور 10th class کے students ہی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر first year second year والے جو intermediate کے students ہیں اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں صرف particularly آپ کی classes کے اوپر ویڈیو بناوں اپنے دوبارہ سے life lessons یا جو journey تھی یہ share کروں تو آپ لوگ مجھے kindly comment section میں بتائیے گا تاکہ مجھے جان سکوں کہ کتنے لوگ interested ہیں اس topic کے اندر اور 9th اور 10th class کے میری چھوٹے students ہیں چھوٹے band بہن ہیں چھوٹے دوست ہیں ان کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ لوگوں نے بھی مجھے comment section میں بتانے اور like کی شکل میں بتانے تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے future میں educational videos اور educational content لاز سکوں اور اب بس آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو board نہیں کیا ہوگا آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ لازمی سے سیکھا ہوگا اور آپ اس کو subscribe کر لیں اس سے آپ کا خوش نہیں جائے گا اس سے میری motivation بڑھے گی ہماری youtube کی family بڑھے گی اور الحمدللہ ہم لوگوں نے وہ 10th کے subscribers کا جو milestone ہے وہ بھی complete کر لیا اب اس کو بڑھا کر آگے لے کر چلنا ہے اور یہ سب ہوگا صرف آپ لوگ کے support اور آپ لوگ کے پیار کی وجہ سے اپنا بہتا خیال رکھیں اگر آپ کوئی بھی ویڈیو کی suggestion دینا چاہتے ہیں جس میں آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو آپ میرے direct comment کریں یا instagram پر جا کر ڈیم کر سکتے ہیں اس کا link بھی description میں موجود ہوگا اور آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑا بھائی سمجھے کچھ بھی share کر دیا کریں ٹھیک ہے never mind اور always welcome اپنا بہتا خیال رکھیں فیضان ترین کو اجاز دے take care see you have a good day اللہ حافظ